السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو آپ سب ٹھیک ہوگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بہت اچھے ہیں تو جی دو چار دن کا گیپ ہوگیا ہے بیچ میں بھی لوگ نہیں آئے اس کے لئے سوری اور ویسے تو بنا کر رکھا تھا بس نہیں گر پائی ایڈیٹنگ وغیرہ کا تھوڑا سا مطلب نہیں ملانا ٹائم تو اس وجہ سے نہیں آ پائیں تو خیز یہ ابھی تھا مورننگ کا ٹائم یہاں پر ہمارا جو ہے برطن ورطن کی صفائی چل رہی تھی بس برطن دوئے گی اس کے بعد جو بھی روٹین ہے آج آپ کے ساتھ شیئر کرو گی جو چینل پر نئے آئے ہیں پلیز ان سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو جو ہے فل ووچ کیجئے گا تو بس ویسے میں بولتی نہیں ہو لیکن نا اس بار سوچا تھا کہ بول دو گی تو بس یہاں پر برطن ورطن کی صفائی بھی چل رہی تھی بیچ بیچ میں جو ہے باب کبھی اپنا ہی کام چل رہا تھا تو بس یہ تو جو ہے جناب پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اگر ان کے پاس رہو تو پھر ٹھیک ہے ورنہ پھر یہ جو ہے ساتھ میں ہی ادھر ہی آ جاتے ہیں خیر کوئی نہیں فٹا فٹ سے برطن دھلتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا کچن کا یہ لوک نا مطلب یہ سٹیکر لگانے سے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہو گیا ویسے میں نے ایک دو بار بول دیا آپ کو لیکن ہوتا ہے نا کوئی چیز جب ہم نئے لگات ہوتے ہیں بچوں کیسے کوئی خیلونا ہم نیا دے دیتا وہ بڑے شوق سے ہلتے ہیں کچھ دنوں تک اس کے بعد جو ہول جاتے ہیں تو ہمارا ہوس وائف کا مطلب لیڈیس کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے اگر ہم کیچن میں یا پھر گھر میں ہمارے کچھ بھی چینج وغیرہ کرتے ہیں تو بار بار سے ہمارا اس پر دھیان جاتا ہے اور ہم مطلب کچھ اچھا کرتے ہیں تو بس یہ ہی سوچ کے خوش ہوتے ہیں کہ وہاں اچھا لگ رہا ہے مس لگ رہا ہے ایسا کر کے تو میں بھی پہلا ب یہ آپ کو بولی تھے اور ابھی بھی بول رہی ہے میرا گی چینج یہ لگانے سے تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں اچھا خاصہ جو ہے ماشاء اللہ سے اچھا لگ رہا تھا تو خیر کوئی نہیں جو بطن کی صفائی ہو گئی تو اس کے بعد جی ہم نے لگا لیا تھا مشین مشین میں کپڑے ڈال دی اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے نا تو اکثر ہم رات میں ہی دھلتے بٹا بھی رات میں نہیں ڈال پائے تھے تو پھر ابھی ڈال جاتا اور ابھی ہم خانے کی تیار کرے گئے تو خانے میں ہم بنا رہے تھے آلو میٹر اور گوبی کی سبزی تو لا کے رکھے ہوئی تھی وہ بھی تو بس یہ ہی سبزی بنا لے گئے آج اور ایک اور بات بھی کرنی ہے آگے آپ سے تو وہ بھی بتاؤ گی تو بیسے نا مطلب آئی بھی میں نے مطلب تھوڑا سا جنون چڑھا ہوا تھا میرے سر پہ ابھی جب میں ویلوگنگ نہیں کر رہی تھی اس ٹیم پہ کہ مجھے گھر میں جو ہے چینج کرنا ہے کچھ نہ کچھ گھر کو جو ہے چینج کرنا ہوتا ہے نا ہمیں ہاؤس وائفو کریونگ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو بس میں نے بھی یہی سوچا تھا اس چکر پر میں نے ازبین جی سے جو اتنا زیادہ تام جھم کروایا باہر بال کا نکہ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو وہاں پر جی نا ہم بنانے والے تھے ٹوائلٹ اور یہ جو ہمارے اندر جو باتم ٹوائلٹ اٹیج ہے تو یہاں پر جی ہم یہ پورا ایک کیچن بنانے والے تھے کیونکہ میرا کیچن کافی چھوٹا ہے اس وجہ سے بہت زیادہ دکت ہوتی ہے نا تو بس یہ ہی چر رہا تھا ہمارا اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم یہ توڑ روڑ کے نا ہمارا جو ہے بڑا سا کیچن بن کے تیار ہو جاتا تھا اور باہر جو ہے ٹوائلٹ کا انتظام کر رہے تھے اور جو ہمارا جینا ہے جدہ سے جینے میں سے آنا جانا کرتے ہیں تو وہاں پر آگے ہوتے ہوئے سلاب ڈال کے اور وہاں پر جی روم میں سے جو ہے باتروم کا ہم نے جو ہے سوچ رکھا تھا کہ باتروم ادھر سے بنائے گئے ایسا کر کے تو یہ سب نے ہمارا چر رہا تھا بس پھر اسی چکر میں یہ نالی والی کا جو ہے یہ مسئلہ ہو گیا پھر نالی کے ل یہ رک گئے اور اس کے بعد جو ہے کیا وجہ ہو گئی تو اس لئے ہم رک گئے وہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو پہلا کلپ کی طرف بھی آ جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سبزیں ہماری بن کے ہو گئی تھی ریڈی اور ابھی ہم بنا لے گے روٹی تو دیس روپے کلو نا یہ دیکھیں خیرے آئے ہوئے تھے گلی میں تو بس ساسمانی ہیں دو لاکھے دے دیتے تھے بابو کو بعد میں ہم باہر نکل کے دیکھیں نا ماشاء اللہ تو اتنی اچھے تازہ تازہ سے جو ہے یہ خیرے تھے تو انہوں نے ہمیں بولا بھی نہیں اگر وہ بول دیتے ہیں تو ہم بھی جو ہے ایک کلو لے لیتے تھے تو بس یہاں پر بابو کی بس وہی چر رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ کٹ کر اور ہونا تھا مطلب کھانے کے لئے چاہیے تھا تو بس چلے روٹی بھی بنا لیتے ہیں اور وہ آگے والی بات بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں اور وہ جو سائیڈ میں آپ چننی دیکھ رہے ہیں تو اس میں تلی ہوئی پیاز ہے جو کہ ہم نے تیل ڈالا تھا نا کین میں تو پیاز بھی چلی گئی تھی تو بس ہم نے پیاز اس میں سے نکال لیا ہے کہ پیاز تو ہم جو ہے سبجی میں ڈال لیں گے اگر وہ تیل میں رہے گی تو پیز جو ہے تیل بھی خراب ہوں گا مطلب اچھا نہیں لگتا نا کوئی چیز اس تھا تیل میں رہے پھر ہم یوز کرنے میں تھوڑا سا ہچ کی چاہتے ہیں تو بس اس لئے ہم نے نا وہ چننی میں نکال لیا تھا کہ پیاز تو ہم کی سب سبجی میں ڈال لے گے اور تیل پی جو ہمارا صاف ہو گیا تھا تو بس یہاں پر ہمارا دو فیرگا خانہ بس یہی تھا آلو مٹ گو بھی کی سبزی اور روٹی تو دیکھیں فائنل لک میں بتا رہی تھی ریسے پی نہیں بتائی کیونکہ سیمپل سی ہے ہر کوئی بنائی لیتا ہے نا خیر ایسا تو روٹی بھی نام نے جو ہے تل کے رکھی تھی تاکہ بابو یا فیر ناؤزا دونوں سے جو بھی مانگے گا تو ان کو جیم لگا کے رول بنا کے ہم دے دے گے تو بچے نا جیم رول بنا کے مطلب اس کا کھا لیتے ہیں تو روٹی بھی کھا لیتے ہیں اور ہو جاتا ہے مطلب ان کا خانہ بھی یا ناشتہ جو بھی ب ہمیں گئے تو بس ابھی ہو گیا تھا دو فیر کا ٹائم ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے لگے تو بس یہ پاپڑ فرائی کرے گے یہ نا دس روپے والا پاکٹ آتا ہے ہمارا طرف یہ پاپڑ کا تو چھوٹے چھوٹے سے پاپڑ دے کے یہ پاپڑ ہوتے لیکن نا خانے میں بڑے ٹیسٹی لگتے ہیں اور ایک پیکٹ میں نو دس کے قریب تو جو ہے پاپڑ آ ہی جاتے ہیں اس میں تو جب ہم بازار میں جاتے ہیں سنیچر کے تو وہاں سے لائے تھے اور ابھی نا بیچ میں جو ہے جب میری ننڈ آئی تھی نا اس ٹائم پہ جو ہے ممی بھی آئے ہوئے تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تو رمضان میں آپ کے بار جو ہے میں جلدے نہیں جا پا رہی ہوں نا تو بس ممی شادی میں بھی آئے تھے اور ملنے بھی آ گئے تھے تو ممی نے کافی سامن لے کے آئے ہے وہاں سے میں کیسے مطلب پاپڑ وغیرہ اور بہت سے چیزیں لائے تھے تو وہ میں نا نہیں شیئر کر پائی آپ کے ساتھ تو ابھی جی بس ہو گیا تو شام کا ٹائم اور یہاں پر دیکھے شام کی چ اور جو بات مجھے آپ کو بتانی وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ کام ہمارا دھورہ اس لیے رہ گیا ہے کہ ہمیں یہ گھر کھالی کرنا ہے تو فائنالی مطلب چھے مہینے میں سات مہینے میں یا سال کے اندر مطلب تک کم زیادہ سے زیادہ دس مہینے کے اندر ہمیں یہ گھر کھالی کرنا ہے تو جو ہم نے سوچا تھا جو کام ہم کرانے کا سوچ رہے تھے گھر میں تو وہ کام بس اسی وجہ سے رک گیا ہے اور میں آپ کو پہلے بھی بتانے والی تھی بس بتانے ہی پائی پھر فائنالی آج م مجھے یاد آیا تو سوچا میں بتا دوں آپ کو نہ تو ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤ آپ کو بتانا تو بس اسی وجہ سے میرا یہ کام بھی جو پینڈنگ پڑ گیا ورنہ ابھی میں نے سوچ رکھا تھا رمضان سے پہلے یہ سب کام نٹھاؤں گی اور اپنے گھر کو نیا لوگ دوں گی تو خیر کوئی نہیں اب کیا کر سکتے ہیں نا تو یہاں پاس یہ ابھی نا رات کی خیلپ تھی ہے اور بس بچوں کو چاہیے تھا خیرہ تو میں بس وہی ان کو کٹ کر کے نمک ڈال کے جو ہے دے دوں گی اور ویلوگ کیسا لگ آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے چینل کو اگر نئے آئے ہیں تو اور گھر بس جی مطلب زیادہ سے زیادہ دس مہینے اور کم سے کم چھے مہینے بس اتنا ہی ہے ہم یہاں پر پھر چھولو آگے جو بھی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ